سیریل تو اسے نینا ملے کہ میں سنجیو آتا ہے اور بھانو بیبوہ جی کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ آج ہمیں کوہو خراب لگ رہی ہے اور ریا اچھی یہاں پادوہ جی کی باتیں آدھاتی ہیں کوہو کو اور کہتی ہیں کہ میں کیا کروں بھولینات آپ ہی بتائیے کہ میں گلت ہوں ان کے لائک ہوں یا نہیں ہوں آپ جیسا احسارہ دیں گے میں ویسا سمجھوں گی اور آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا چاہے کچھ ہو جائے یہاں پر بیبوہ جی کہتی ہیں کہ کوہو ایسی کیوں ہو گئی ایس تو تھی نہیں وہ بولتے ہیں کہ پہلے تو شادی ہونے والی تھی ریا سے تو آپ اسے اچھا سمجھتی تھی اب آپ کو گلت لگ رہی ہے تو سنجیو کہتا ہے اب سارے گھر کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے وہ گلت نہیں ہے ادھر پر اپنے ہاتھ میں دیپک جلا لیتی ہے اور کہتی ہے میں تب تک جلائی رکھوں گی جب تک آپ مجھے کوئی احسارہ نہیں دیں گے کہ میں بیچ سے ان کے ہٹ جاؤں یا صحیح رہوں اور بھولینات کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ہٹ جاؤں اور بھائی ان کے لئے صحیح ہو تو آپ جرور احسارہ دیں گے اور نہیں ہوگی تو بھی یہاں پر راجیب کو پریشان کرتی ہے اسے پرانی باتیں یاد دلاتی ہے اور یہاں بھولینات کے سامنے پھرن لیا ہے دادی بھانو جاچا اور سنجیو کہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں بحث کرنے سے اچھا ہے کہ دیکھنا چاہیے چل کے کیا ہو رہا ہے بھائی لگاتار جو جلائے ہوئے ہیں اور کہتی ہے آج تو میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی اور قسم ہے مجھے اگر آپ نے احسارہ نہیں دیا تو مجھے چلی جانگوی چھوڑ کر تب ہی س کہتا ہے کہ اس فوٹو کو دیکھو اور یہی سچ ہے ریہ ان کا عطیت ہے اور POLIC کبھی سچ نہیں ہو سکتا اور وہ ہے بہت بری بھی ہے میں جانتی ہوں آپ اس فوٹو کو دیکھئے اور سوچئے کہ آپ کو اپنی اور راجیب دادا کی شادی بچانی ہے چاہے کچھ ہو جائے وہ ہے کہتی ہے دھنیواد بھولینات آپ نے اشارہ دے دیا میں نے مانگا تو تھا میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں راجیب بابو کو بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اپنی شادی بچانے کے لیے بھی کچھ ب کر سکتی ہوں مجھے پتا تھا آپے سارا جرور دیں گے اور یہ ہے فوٹو وہے سارا ہے جسے میں چاہتی تھی یہاں پر یہ کہتی ہے کہ ہم بھلے ہی پرانے ہیں پتی پتنی ہونے والے لیکن ابھی ہم دوست بن کر تو رہی سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وراج کی طرح مجھے کہیں کچھ کو چوٹ تو نہیں پہنچائے گی